اب اس میں دو چیزیں ہیں اگر تو یہ قطرے پشاب کے ہیں تو یہ یورینری ڈریبلنگ ہی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے یہ عام طور پر منی کے یا سم ٹائم سیمن کے کو کوئی فلورڈ ہو سکتا ہے کوئی پروسٹر کی سکریشنز ہو سکتی ہیں پشاب کے بعد قطرے آنا مرد حضرات میں پایا جانے والا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سارے پیشنٹ جو ہے وہ سپیسی پی کر لی اسی پرابلم کو لے کے ہمارا کے لیے نکھ وزر کرتے ہیں کہ پشاب کرنے کے بعد جو ہے چند ایک قطرے گرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے کپڑے جو ہے وہ نپاک ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہے تو اس پرابلم کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے پشاب کے بعد چند ایک قطرے پیچھے بچ جاتے ہیں پشاب کی نالی کے اندر اور جب وہ بندہ یا وہ وکٹم جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی سیٹ پہ تو دوبارہ سے یوریتھرا کے ذریعے چند ایک ڈراؤپس جو ہے وہ گر جاتے ہیں انگلیش اسطلاح میں ہم عام طور پر اس کو ڈریبلنگ کہتے ہیں یورینیری ڈریبلنگ یعنی چھوٹے پشاب کے بعد قطروں کا گرنا اب اس میں دو چیزیں ہیں اگر تو یہ قطرے پشاب کے ہیں تو یہ یورینیری ڈریبلنگ ہی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے یہ عام طور پر منی کے یا سم ٹائم سیمن کے کو کوئی فلورڈ ہو سکتا ہے کوئی پروسٹیٹ کی سکریشن ہو سکتی ہیں اس صورت میں ہم اس کو سم ٹائم سپرمہ ٹوریا بھی کہتے ہیں تو یہ دو ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں کہ وہ جو مادہ نکل رہا ہے وہ کس طرح ہے اب دیکھتے ہیں جو یورینیری ڈریبلنگ ہے اس کو میڈیکل اسطلاح میں پی ایم ڈی بھی کہتے ہیں یعنی پوسٹ میکچوریشن ڈریبلنگ یہ بیسیکلی ہوتی اس ویہ سے ہے کہ سم ٹائم کہیں نہ کہیں ہمارے جو مسلز ہیں جو کہ ہمارے نیچے والے دھڑ کو کنٹرول کرتے ہیں عام طور پر ان مسلز کو پیلوک فلور مسلز کہتے ہیں اگر آپ کے پیلوک فلور مسلز کمزور ہو جاتے ہیں یعنی وہ والے مسلز جو کہ نیچے والے دھڑ میں موجود ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں تو اس کے ایک جو سمٹم ہے وہ چھوٹے پشاب کے بعد پشاب کے کتروں کا گرنا ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ مسلہ خواتین میں بھی دیکھنے میں آتا ہے لیکن زیادہ تر یہ مسلہ جو ہے وہ مرد حضرات میں دیکھنے میں آتا ہے اس کی ویہ سے اور بھی مسائل جنم لے سکتے ہیں سم ٹائم جو ہے وہ پروسٹر گلینٹ سے ریلیٹڈ پرابلم آ سکتے ہیں بعض اوقات اریکٹائل ڈس فنکشن اور پری میچور ایجیکولیشن کا مسلہ بھی پیلوک فلور مسلز کی کمزوری کے باعث پیدا ہو سکتے ہیں پلوک فلور مسلز کو ٹھیک کرنے کے لئے مضبوط کرنے کے لئے کیا کیا جا سکتے ہیں پلوک فلور مسلز کو مضبوط کرنے کے لئے آپ کوچھا آئیں کہ آپ این گ시죠 ریگو میں نے مسلز کی ایکسسائز کرنے گی تو ایکسسائز ہیں جنسے پلوک فلور مسلز کو مضبوط کیا جا سکتے ہیں اور اس طرح کی مسائلیں پریمچور ایجیکولیشن ہے ایجräٹیل ڈس فنکشن ہے یا ایون پی ایم ڈی ہے یا پوسٹ میکٹوریشن ڈریب لیں یعنی چھوٹے پشاب کے بعد جو کترے آنے کا مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ سب سے جو بیسٹ ایکسرسائز ہے وہ کیگلز ایکسرسائز ہے ایک خاص قسم کی ایکسرسائز ہے جس میں آپ اپنے ان مسلس کو کونٹریکٹ کرتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ان مسلس کو ایڈنٹی فائی کیسے اس کو ڈنٹی فائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جب بہت زیادہ تیز چھوٹا پشاب آئے تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کیجئے تو چھوٹے پشاب کو واشنوم میں روکنے کے لیے جن مسلس کو آپ استعمال کرتے ہیں وہ والے مسلس پہلے بھی پلور مسلس ہیں سیکنڈ یہ سم ٹائم جو ہے وہ پیٹ کے اندر گیس پیدا ہو جاتی ہے اور جب آپ گیس خارج کرنے لگتے ہیں تو سم ٹائم آپ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اپنے کچھ مسلس کو کونٹریکٹ کر کے سکیڈ کے آپ اس ہوا کو بہر خارج کرنے سے بچا لیتے ہیں وہ مسلس جو کہ آپ کی گیس کو روک رہے ہیں ان مسلس کو ہم پیلوک فلور مسلس کہتے ہیں اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ بلکل اس طرح فیل کریں گے کہ آپ چھوٹا پشاب آپ کو تیز آیا ہوا ہے اور آپ اس کو روکیں گے جب آپ روکیں گے تو مسلس کونٹریکٹ ہوں گے آپ کو فیڈ ہوگا اندر سے کہ مسلس کونٹریکٹ ہوئے ہیں پھر پانچ سا سیکنڈ کا وقفہ دیجئے اور پھر ان کو ریلیکس کر دیجئے پھر کونٹریکٹ کیجئے پھر ریلیکس کیجئے یہ ایکسرسائز آپ کو صبح دپیر شام ٹین ٹائم ریپیٹ کرنی ہے اور آپ کو دس سے پندرہ دن لگاتار کرنی ہے تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کے جو پیلوک فلور مسلس ہیں وہ مضبوط ہونے لگے ہیں اور آپ کے یہ جو پرابلم ہے پی ایم ڈی کا یعنی چھوٹے پشاب کے بعد جو کتریں آتے ہیں یہ انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک میڈیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہومیپیتھک میڈیکل سٹور سے ملے گی اس میڈیسن کا نام ہے کاسٹی کم یہ خاص طرح پر مسلس کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے کاسٹی کم جو ہے آپ کسی بھی جرمن برینڈ کی خرید سکتے ہیں اتنی کوئی مہنگی یہ نہیں ہے ساتھ آٹھ سوڑ بجٹ میں آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور کاسٹی کم کو تھرٹی پٹنسی میں یوزیلی یوز کرواتے ہیں بیٹر ہے کہ آپ اپنے فیڈیشن سے مشورے کے بعد اس میڈیسن کو خریدیں تو اس کے بعد پانس سے ساتھ کترے دو گھونڈ پانی میں مکس کر کے اگر آپ صبح و شام پیئیں ایک ماہ تک دیئے دوائی استعمال کرتے ہیں اس سے بھی یہ پی ایم نی کا مسئلہ حل ہو جاتے ہیں تو اگر تو پشاب کے کترے ہیں تو اس کو یورینیری ڈریبلنگ کہتے ہیں اور آج ہماری اٹرپک جو ہے وہ بیسیکلی یورینیری ڈریبلنگ کے بارے میں یعنی پشاب کے کترے اگر گرے ہیں تو اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتے ہیں لیکن اگر پشاب کے علاوہ کوئی لیززار مادہ گر رہا ہے کوئی منی گر رہی ہے ٹھیک ہے کچھ اور قسم کے ڈروپس آ رہے ہیں تو اس کے لیے میں انشاءاللہ تلالہ الگ ویڈیو ریکارڈ کروں گا امید ہے آج کا ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ